راجس سرکار اپنی چھے مہینے کی کامیابی گنا رہی ہے تو وہیں کسان اپنی پیرا کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کا حال بے حال ہے کیونکہ راجس سرکار اور کینڈرس سرکار بڑے بڑے دعوے کر ان کو بھول گئی ہے کسانوں سے خاص بات چیت کی سرا سمواداتا ستیاراج پوچھ نے کسانوں کا کہنا ہے کہ جو فصل وہ پیدا کر رہے ہیں اس کا ان کو اچھیت مولین نہیں لے رہے ہیں تو اس مددے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کچھ کسان بھائی ہیں ان سے ہم چرچہ کریں گے کہ کس طرح اور کتنا ان کو اور دام ملنا تھا حال ہے کہ کانگریس سرکار نے ابھی فصل کا دام پچیس سو کونٹر کر بھی ہے لیکن ان کے اور کیا کچھ مانگے ہیں اور ان کا کیا لاغت ہونا چاہیے ان مددے پر جی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ادھیکاری ہیں سوامی ناثر ریپورٹ کی دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ پیسہ دے رہے ہیں کیا لگتا ہے وہ صحیح ہے اس میں ساسن پہ ساسن ساپ ساپ جھوٹ بور رہی ہے کسانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمارے پردھان مندری نے ساپ کہا تھا کہ لاغت میں ڈیڑھ گنا دیا جائے گا اور اس کی بیاتھیا کرتے ہوئے انیک سبھاؤں میں کہا تھا آپ کی کھیت میں جتنا پریشرم کرتے ہو جتنی لاغت آتی ہے اس جمین کا کیرائیہ بین کا بیاج سب کو ملا کر کے جو لاغت نگلے گا اس میں ڈیڑھ گنا لاغت جوڑ کر کے دیا جائے گا مطلب لاغت سے ڈیڑھ گنا آج وہی پردھان مندری سپریم کورٹ میں حال اپنامہ دیتی ہے یہ ہم نہیں دے سکتے تو یہ جبردست دھوکہ ہے اور یہ بار بار بولتے ہیں سوام نیاتھان آیوک کی ریپورٹ کے انصار ہم زیادہ دے رہے ہیں ساپ جھوٹ بور رہے ہیں کسانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم تو ساپ بولتے ہیں ہم کو تو کوئی فسل بیما کلاب نہیں چاہیے ہم کو کوئی سبسیڈی نہیں چاہیے پورے بھارت کی کسان کے اس کے انعاج کا لاغت کا صحیح مولیہ میجہ ہے تو ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہم اس دیس کو آوات کر کے رکھ دیں گے اب بات کریں کسان سممان ندھی اور فسل بیما یوجنا کو لے کر سرکار نے حالے کی آدیس کیا تھا کہ اس کا تدکال کسانوں کو اس کا فائدہ ملے کتنا سچائی دیشت اس میں تو ابھی جو کسان سممان ندھی ہے اس میں تو یہاں ہمارے چھتیس گھر میں کوئی کسان کے کھاتے میں ابھی ایک روپیہ نہیں آیا ہے ابھی بھی پیسہ آیا نہیں ہے اور جہاں تک کسان سممان ندھی کا ہے تو جب کسان سممان ندھی کا کینڈر سرکار سے آیا تو اس میں ہم کسان بھائی نے پانچ اکڑ تک کا انہوں نے یہ کیا تھا پانچ اکڑ سے اگر اوپر ہوگا تو اس میں کسان سممان ندھی نہیں دیا جائے گا کر کے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بہت سارا اٹکلے ایسے پرستوط کیے ہیں جس سے کسانوں کو کسان سمبنی دھی پرابت نہیں ہو سکتا تو ہم لوگوں نے آدھرنی پردھان منتری جی کو بھی ہم لوگ نے یہاں کسان پتر وارتہ کیے اور اس میں مانگ کیے تھے کہ مطلب جس کے پاس 10 اکڑ جمین ہے جس کے پاس 15 اکڑ جمین ہے جس کے پاس 20 اکڑ جمین ہے جس کھاتے میں تو ان کو بھی 5 اکڑ تک کا سبھی کسانوں کو کسان سمبنی دھی کا لاب ملنا چیئے یہ ہم نے مانگ کیا تھا جو ابھی تک ہم لوگ کو پریاپت ہے پرابت نہیں ہوا ہے تو ابھی آپ نے سنا کسانوں کی درد جن میں ساتھ سب کہا جاتا ہے کہ ہر طرح سے کسانوں کو تھگا جا رہا ہے چاہی وہ فسل بیما کی بات ہو چاہی فسل اتپادن کی لاغت کی تو دعوے تو لاکھ کرتے ہیں لیکن کسانوں تک اس کے فائدہ نہیں پہنچ پا رہی ہے تو یہ بڑا سوال اُڑتا ہے کہ آخر کسانوں کے اسی تیق کیسے سودھ رہے گی کیمرہ میں راہول کے ساتھ ستیاراج پودھ سوراج ایکسپریس